فیضان شریعت حوض کوسر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت ہوا یہ حق ہے بلکہ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ممبری علا حوضی میرا یہ ممبر حوض کوسر کے اوپر ہے اس حوض کی مصافت ایک مہینہ کی رہا ہے اتنا لمبا چڑھا حوض ہے اس کے کنارے پر موٹی کے قبے ہیں چاروں گوشے برابر یعنی زاویے قائمہ ہیں اس کی مٹی نہائید خوشبودار مشک کی ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید شہ سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیدہ اور اس پر برطن گنتی میں ستاروں سے بھی زیادہ جو اس کا پانی پیے گا ابھی پیاسا نہ ہو اس میں جنت سے دو پرنالے ہر وقت گرتے ہیں ایک سننے کا اور دوسرا چاندی کا اللہ تعالی ہم سب کو اس حوض کوسر سے جامع کوسر نصیب فرمائے میزان کے بارے میں سوال ہے کہ میزان کیا ہے میزان حق ہے اس پر لوگوں کے آمال نیک تولے اور بد آمال تولے جائیں گے نیکی کپلہ بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے دنیا کا ایسا معاملہ نہیں کہ جو بھاری ہوتا ہے نیچے کو جھکتا ہے قیامت کے دن جو پلہ بھاری ہوگا وہ اوپر اٹھے پلسرات کے بارے میں کچھ بیان کر دیں جواب پلسرات بھی حق ہے یہ ایک پل ہے کہ پشتے جہنم پر نصب کیا جائے جہنم کی پشت پر نصب کیا جائے بال سے زیادہ بھاریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا جنت میں جانے کا یہی اقراستہ ہوگا سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے پھر اور انبیاء و مرسلین پھر یہ امت یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اور امتیں گزریں گی اور حسب اختلاف اعمال پلسرات پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے بعض تو ایسی تیزی سے کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کھوندہ کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا اور بعض تیز ہوا کی طرح اور کوئی ایسے جیسے پرند اڑتا ہے اور بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے یہاں تک کہ بعض شخص سرین پر گسٹتے ہوئے اور کوئی چینٹی کی چال جائے گا اور پلسرات کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے اللہ عز و جل ہی جانے کے وہ کتنے بڑے ہوں گے لٹکتے ہوں گے جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے اور یہ ہلاک ہوا جو جہنم میں گر گیا وہ ہلاکت میں پڑ گیا آنکڑے مطلب کوئی پکڑ پکڑ کے پلسرات سے پکڑے نیچے پھینے گے پلسرات پکڑے بات کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے سوال حساب کتاب اور پلسرات سے گزرنے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہوں گے کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے وہاں جس کے حسانات میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے اور فوراں ہی دیکھو تو حوزے کو اس سر پر جلوہ فرما ہے پیاسوں کو سہراب فرما رہے ہیں وہاں سے پل پر رونک فروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا غرض ہر جگہ انہی کی دہائی ہر شخص انہی کو پکارتا انہی سے فریاد کرتا ہاں اور ان کے سوا کس کو پکارے کہ ہر ایک تو اپنی فکر میں ہے دوسروں کو کیا پوچھے صرف ایک یہی ہیں جنہی اپنی کچھ فکر نہیں تمام عالم کا بار ان کے سن میں ہے سوال کیا قیامت میں کسی کے لئے ہلکا ہوئی ہوگا یعنی قیامت میں کچا ہزار سال کا دن ہے تو چھوٹا ہی ہو جائے جی ہاں مولا عزوجل کے جو خاص بندے ہیں ان کے لئے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا اس میں اتنا وقت صرف ہوا جتنا ایک وقت کی نمازیں فرض میں صرف ہوتے ہیں بلکہ اس سے بھی کم یہاں تک کہ بعضوں کے لئے تو پلک جبکنے میں سارا دن تیہ ہو جائے اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے اتنے خاص بندوں میں شامل فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے جنت کا بیان جنت کیا ہے جنت ایک مکان ہے اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لئے بنائے یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزر خیال بھی نہیں گزر سکتا ہے اتنی کمال کی نعمتیں جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دیتے سمجھانے کے لئے ہے ورنہ دنیا کی آلہ سے آلہ شہ کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے اگر جنت کی کوئی ناخن بھر کی چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمانوں زمین اس سے آراستہ ہو جائے اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے یعنی سورج نکلتا ہے تو تارے چھپ جاتے ہیں اس کے آنے سے پہلے چھپ جاتے ہیں ایسے ہی اگر کنگن ظاہر ہو جائے گا تو آفتاب کی روشنی ماند پڑ جائے گا سوال جنت کی ہور کیسے ہوگی؟ وہاں کی کوئی ہور اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے اور اس کو بٹا دپٹا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے پوری کائنات میں جو دنیا میں دولتیں ہیں یا حسن ہیں عورتوں میں ان تمام کے حسن سے دنیا کی دولتوں سے اس ہور کا دپٹا بیتر ہے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر ہور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنے میں پڑ گئے کسی کو اپنا ہوش ہی نہ رہے اور اگر اپنا دپٹا ظاہر کرے تو اس کی خوصورتی کے آگے آفتاب ایسا وجہ جیسے آفتاب کے سامنے چراغ ہوتا ہے اللہ سوال جنت کتنی وسی ہے جواب جنت کتنی وسی ہے اس کو اللہ عزوجل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں اجمالی بیان یہ ہے اتنی عام طور پر مختصر اختصار کے ساتھ اس میں سو درجے ہیں ہر دو درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے رہا یہ کہ خود اس درجہ کی کیا مسافت ہے اس کا اندازہ جامع ترمیزی کی ایک روایت سے لگائیں کہ جس میں یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجہ میں جمع ہو جائیں تو سب کے لیے پھر بھی وسیع ہوگا سبحان اللہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سو برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے سائے پھر بھی ختم نہیں ہوگا جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی ستر برس کی راہ ہوگی پھر بھی جانے والوں کی یہ کسرت ہوگی کہ مونڈے سے مونڈا چلتا ہوگا اللہ بلکہ بھیر کی وجہ سے دروازہ چل چلانے لگے گا جنت میں کس قسم کے مکانات ہیں ان کی دیواریں کیسے ہیں زمین کیسے ہیں جواب اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں ایسے صاف و شفاف کی اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دیں جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی زمین زافران کی کنکریوں کی جگہ موتی اور یاکوت اور ایک روایت میں جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے ایک یاکوتے سرخ کی ایک زبرجد سبس کی اور مشک کا گارہ ہے اور گھاس کی جگہ زافران ہے موتی کی کنکریوں امبر کی مٹی جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی ساٹھ میل ہوگی اللہ ہوگا جنت میں دریاں کتنے اور کس کس کے ہیں جنت میں چار دریاں ہیں ایک پانی کا دوسرا دودھ کا تیسرا شہد کا چوتھا شراب کا پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں ایسی شراب ہوگی کہ وہاں اس کا کوئی نشہ نہیں ہوگا وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتھی بلکہ زمین کی اوپر اوپر رواہیں نہروں کا ایک کنارہ موتی کا دوسرا یاکوت کا اور نہروں کی زمین خالص مشکی ہیں وہاں کی شراب دنیا کسی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں آپے سے باہر ہو کر بہودہ بکتے وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے سوال جنت میں کھانا پینا کیسا ہوگا جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے جو چاہیں گے فورا ان کے سامنے موجود ہوگا اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت دھنا ہوا ان کے پاس آ جائے اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی دودھ شراب شہد ہوگا ان کی خواہش سے ایک کترہ کم نہ زیادہ مطلب جتنا انہوں نے پینا ہوگا اتنے ہی ہوگا بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے ہر شخص کو سو آدمیوں کے کھانے پینے اور جمع کی طاقت دی جائے گی اللہ تعالی ہمیں بھی وہ جنت نصیب فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار نصیب فرمائے